الحمد للہ رب العالمين حقوق چھوڑنے کے لئے تیار ہوں میں نے کہا کر لے گا نکاح کیونکہ اللہ نے عورت کی خواہش کے لئے مرد کو بنایا اور مرد کے لئے عورت کو اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے اور اس مرد سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا جو اتنی بیوہ اور اس جیسی لاکھوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں حرام طریقے سے خواہشات پوری کر رہی ہیں اور جب اس کمبخت سے کہا جاتا ہے کہ تو نکاح کر لے تو کہتا ہے مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے جبکہ انٹرنیٹ پر روزانہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا اتنی شہوت ہے روزانہ اور طریقوں سے اپنی حرام خواہشات پوری کر رہا ہوگا اور بڑے بڑے قوم میں کارنامے سر انجام دے رہا ہوگا جن کے لئے اچھا خاصلہ حوصلہ چاہیے لیکن جہاں کسی عورت کو عفت اور پاکدامنی والی زندگی میسر کرنے کی بات آتی ہے نکاح کی بات آتی ہے یہ بکری بن کے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے میرے اندر قوم سے لڑنے کی رشتداروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے بیسے اس کو بولو نا وہاں جا کے بم رکھے آؤ تو رکھے آ جائے گئی ہے اس کو بولو نا یہ فتح کر لو مارے کا یہ کر کے آ جائے گا تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے آلٹرنیٹ فورم بتایا ہے تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے اور ہنہ لباس اللہکم وانتم لباس اللہن فرمایا عورت تمہارے عیب پر پردہ ڈالے گی عورتوں اس کے عیب پر شہوت اللہ نے دولوں میں رکھی ہے جو یہ کہتا ہے نا نہیں ہے خدا کی قسم جھوڑ بولتا ہے وہ جھوڑ بولتا ہے وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے خدا کی قسم جھوڑ بول رہا ہے جیسے بھوگ لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے تو سیکچول ڈیزائرز جو ہے اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے اتنی اتنی یہ کومن سینس کی بات ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی بھائی اتنی کومن سینس کی باتیں ہیں اس میں کونسی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں پھر نہیں کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو یہ جو الٹے الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں یونیورسٹیاں جانے والی لڑکیاں کالج جانے والی لڑکیاں میرے پاس فون آتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کیوں بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے اندر جزائرز پیدا ہوتی ہم کیا کریں مفتصاب رشتہ ہی نہیں آتے اور لڑکا بھی کر رہے ہیں ان سے بولو کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے کیسے کر لیں شادی پیسے ہی نہیں ہے گلڈ فرین کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی تمہارے پاس نکاح کے لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لیے پیسے چاہیے اوہ بھائی شادی اجاب و قبول کا نام ہے خدا کی قسم نہیں چاہیے پیسے شادی کے لیے اگر شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو اللہ قرآن میں نکاح کا حکم دینے کے بعد غریب اور فقیر کو الگ سے ترغیب نہ دیتا اللہ کہتے ہیں اگر فقیر ہونا تو اللہ دے دے گا پیسے کر لو شادی اگر نکاح میں پیسوں کی شرط ہوتی کہیں بھی کسی بھی درجے میں تو اللہ کیا کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سبر کریں اللہ نے تو نہیں کہا اب آپ کہیں گے جو پیسے نہیں ہے تو کیا سے شادی ہوگی نکاح نام اجاب و قبول کا بھائی کسی لڑکی سے عقد کر لو ایگریمنٹ کر لو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں وہ اس کہہ ہاں میں نے قبول کیا گواہ سن رہے ہوئے بات ہو گیا اب اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کو بتا ہوئے پیسے نہیں ہیں میرے پاس تم میرے گھر آگے رہنا چاہتی ہو تو میرے ذمہ تمہارا خرچہ ہے لیکن یہ ہے میرے پاس میں جتنا خود کھا رہا ہوں اس میں سے آدھی روٹی تمہیں کٹ کے دے دوں گا بہت مشکل ہے کچھ کرنا ہے نا تو کچھ کرنا پڑے گا ورنہ چلتے رہو پھر اسی راستے پہ جو لوت علیہ السلام کی قوم والا راستہ ہے ادھر دی جاؤ اور اس انجام ہماری قوم کا بھی وہی ہے جو ان کا انجام تھا جو گوروں کا انجام ہوا ہے نا گورے کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ لڑکوں سے بتفیلی غلط کیوں ہیں کیوں مشکل ہے اس لیے کہ وہ نکاح سے دور بھاگ کے لڑکوں کے اتنے آدھی ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ مولوی پاگل ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ گند میں جب ایک دفعہ پڑھ گئے نا پھر نکاح کے لیے پیسے ہوں گے تو بھی شادی نہیں کرو گے یہ گند میں پڑھنے سے پہلے کی باتیں ہیں ساری پاکیزہ زندگی گزارو اللہ کے بندو نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے اور نکاح کے علاوہ راستہ اختیار کرنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے پیسے تھے انہوں نے شادی کر لی تھی کچھ بھی تو نہیں تھا لڑکی کے باپ نے کہا دس سال بکریاں چراؤ گے انہوں نے کہا قبول ہے چراؤ گا انہوں نے کہا شادی تو ہو چلو دس سال بکریاں چلائیں گے شادی تو ہو ہمارے نبی کے پاس کتنے پیسے تھے جو انہوں نے نو بیویاں رکھی ہیں گیارہ شادیاں کی ہیں ہمارے نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا لوہے کی ایک انگوٹھی نہیں ہے نبی نے اس کا بھی نکاح کرایا ان کی بھی شادی کرائی تو بھائی جو کھا رہے ہو آدھی روٹی کس کو دے دینا بی بی کو بھائی میں ابھی تو یہ کر سکتا ہوں اگر مزے سے رہنا چاہے ٹھیک ہے جانا چاہے بھولا ٹھیک ہے طلاق لے لو میں پھر کہیں اور کرتا ہوں مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہو اور عورت کو بھی شوہر مل جائے گا اور اگر اس لڑکی کو خرچہ نہیں مل رہا شوہر کی طرف سے تو کم اس کم اس کی سیکچویل ڈیزائرز تو پوری ہوں گی نا حلال طریقے سے یہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا بھائی نکاح کر لے کہ بھائی مجھ میں بھی یہ خواہش ہے میں حرام سے بچنا چاہتی ہوں نکاح کر لیا مرد نے اب کم اس کم ان کو میاں بیوی کو ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لباس تو مل جائے گا ادھر ادھر مو تو کالا نہیں کریں گے رخصتی اس وقت کر لیں گے جب پیسے ہوں گے آپ بولو بھائی میں اپنی آدھی روٹی کاٹ کے تمہیں نہیں دے سکتا میرا پیٹ نہیں برتا تم وہی رو پہلے سے ایگریمنٹ کر لیں گے نکاح صرف نان نفقہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا زنا سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے بلکہ نکاح کا تو بنیادی مقصد زنا سے بچنا اولاد پیدا کرنا ہے یہ ذمہ داریاں تو اللہ نے ایک نظام کو چلانے کے لیے مرد کے کندوں پر ڈال دی ہیں ورنہ نکاح کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے اگر یہ مقصد ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی نہ کرتے کیونکہ حضرت خدیجہ کے پاس پیسے تھے ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں تھے ذمہ داری اٹھانے کے لیے اگر شادی ہوتی تو ہر خدیجہ ہمارے نبی کی ذمہ داری حضرت خدیجہ نے اٹھائی ہے نہیں آری بات سمجھ میں پہلی شادی جو ہمارے نبی کے ہوئی ہے اس میں ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے حضرت خدیجہ نے حضرت خدیجہ فرمائے میرے پاس مال بہت ہے شریف آدمی نہیں مل رہا کوئی تو آپ نکاح آپ شریف ہیں ٹھیک ہیں تو دو فائدے ہمارے نبی کو اللہ نے دے دی ہے ایک بیوی مل گئی اور اللہ نے مالی لحاظ سے